خطلِ حسین اصل میں مر گئے زید اسلام زندہ ہوتاہر کربلا کے بعد انسان کو تو بیدار ہو لینے دو اور خوم پکارے گی ہمارے حسین محمد جن کے نانا خربان جن پہ سارا زمانہ اب میں دعوتِ سخون دیتا ہوں آخطابِ خطابت وائزِ شیری بیان فاضلِ جلیل عالمِ نبیل حضرت اللہ مولانا علاج حافظ محمد احمد صاحب نقشبندی کاملِ جامعی نظامیہ امیر صدا اسلام کا بصیرت افروز خطاب ہوگا میں مولانا سے گزارش کروں گا اپنے ذرین خیال آسے میں مصفیز فرمائے الحمدللہ ربنا عانبین лес والار immense والسلام آلیم فيد الانبیائی و المرسلين آمین تو آمین وَاَلَا آلِهِ وَصُحَابِهِ اجْمَعِنَا لَقُرَمِينَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك آلم وَاَشْهَدُ عَنَّا سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَعُوضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم سَلْقُرُونِهِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِهِ وَلَا تَكْفُرُونُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَا مَنُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّالَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعْصَابِ دِينَ وَالَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّادْ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغُنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحَنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَعَالَمِينَ محترم سامعین اکرام معزز بزرگ حضرات اور نجوان چاہتی ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت اللی العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطفعی نایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے اس مقدس و مبارک گھر میں مبارک دربار میں ذکر حسین کی اس مجلس میں فضل و عنایت و مہربانیہ اہل بیت حاصل کرنے کے لئے جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے جس پر ہم اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہیں معزز شامین اکرام سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق چندیر گفتگو کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور پھر مشاء اللہ تعالی فضائل و بارکات اہل بیت پر گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے گی یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے اس مقدس گھر میں اپنے اس مقدس دربار میں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ذکر حسین کا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کے دلوں میں چودہ سو سال سے حسین علیہ السلام کی محبت ڈال رہا ہے اور پھر اپنے بندوں سے ان کا ذکر خود کروا رہا ہے ہر نماز میں ان کا ذکر ہے ہر محفل میں ان کا ذکر ہے ہر تلاوت میں ان کا ذکر ہے ہر جدہ اللہ نے ان کے ذکر کو مقرر فرما دیا ہے پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم کی ایک اور بات سن لیں اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو تو امام حسین نے اللہ کا ذکر اس خدر کیا اس خدر کیا اس خدر کیا کہ اللہ رب العزت کے ذکر پر ہی اپنی جان کو بھی خربان کر دیا تو اللہ کا جو وعدہ ہے اذکرکم کہ میں تمہارا ذکر کروں گا تو رب نے اس گرنے والے کون کے قطرے پر یہ قسم کھالی کہ اے حسین اب خیامت تک تیرا ذکر چلتا رہے گا اب خیامت تک کبھی تیرے ذکر میں کمی نہیں ہوگی کبھی تیرا ذکر نہیں مٹایا جائے گا اب تیرے ذکر کو آباد کر دیا جائے گا اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے لئے شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو تو امام حسین نے ایسا شکر ادا کیا ایسا شکر ادا کیا کہ کہا مولا یہ چھ ماہ کا علی ازغر ہے تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں قبول فرما لے اے اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے علی اکبر دیا لے مولا یہ اٹھارہ سالہ علی اکبر کو بھی تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں اپنے نام کی بلندی کے لئے اپنے دین کی بقا کے لئے اس کو بھی قبول فرما لے شکر گزاری کیسے ہوتی ہے کسی کو کچھ گفت کے ساتھ شکر کے پیش کیا جاتا ہے یہ تو ادنا درجہ کا شکر ہے جو صرف زبان سے ہو کوئی تحفہ تحائف کے ذریعے شکر ادا کیا جاتا ہے تو امام حسین نے کہا مولا میں تیرے دربار میں ایسا شکر پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس صبح سے زیادہ محبت والی شے ہے تو ایک کا نام علی اکبر ہے دوسرے کا نام علی ازغر ہے لے مولا شکرانے کے طور پر دونوں کو پیش کرتا ہوں قبول فرما لے وَلَا تَقْفُرُون اور کہا میرے بندے ناشکری مت کر تو کہا لے مولا کئی اولاد کو پیش کر دوں اور خود رہ جاؤں یہ ناشکری نہ ہو جائے لے مولا خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں لے مولا خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں اپنی جان کو حسین نے کربلا کے میدان میں ایسے پیش کر دیا کہا مولا کہ اولاد کو تو دے دیا لیکن خود نہ آیا اولاد کو تو دے دیا خود نہ آیا کہ یہ خود نانا ناشکری نہ ہو جائے لے مولا اب میرے بابا کا کمر پر پٹا بانتا ہوں نانا کا امامہ بانتا ہوں اور تیرے دربار میں ظلف خار علی کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں اے اللہ وہ پہلا تیر لگا دیکھ تیرا وعدہ ہے تو نے کہا ان اللہ معصابرین شکر آدھا کیا دو بیٹوں کو دے دیا سارے خندان کو دے دیا نہ شکری نہ ہو اس لئے مولا کہیں نہ شکری نہ ہو جائے اس لئے خود کو پیش کر دیا اور تو کہتا ہے ان اللہ معصابرین لے مولا پہلی تیر ہاتھ پر لگ رہی ہے سبر کر رہا ہوں تاکہ تُو اب میرے ساتھ ہو جاؤ میں تیرے ساتھ ہو جاؤ تُو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تاکہ یاری کا معاملہ پورا ہو جائے مولا لے دوسری تیر کھا رہا ہوں اب بھی سبر ہے تیسری تیر کھا رہا ہوں اب بھی سبر پر ہوں چوتھی تیر کھا رہا ہوں اب بھی سبر ہوں مولا ستر تیر لگ گئے مارنے والے کو نہیں تیرے جلوے اخدس کو دیکھ رہا ہوں تیرے جلوے اخدس کو دیکھ رہا ہوں قربان جاؤ دوستو یہ قرآن تھا تو کربلا اس کی تفسیر بن رہی تھی کربلا کو حسین نے تفسیر قرآن بنا دیا کربلا کو حسین نے تفسیر قرآن بنا دیا تو میرے پیارے بزرگو اور دوستو اسی لئے رب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میرے پیارے بھائی پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے لئے میدان کربلا میں تشریف لائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر سید الشہداء ہے ان کی عظمت کا کیا کہنا ادنا دردے کے شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو کوئی فرشتہ اس کی روح نہیں نکالتا کوئی فرشتہ اس کی روح نہیں نکالتا اس لئے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے موت ان کو آتی ہے بے خبر وہ ہوتے ہیں جن کی روح فرشتہ نکالے اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ کہتا ہے دنیا والو خبردار میرے ان بندوں کو تم مردہ نہ کہنا کیونکہ مردہ وہ ہوتا ہے جو گناہکار ہو مردہ وہ ہو جو خطاکار ہو مردہ پن اس پر تاری ہو جو خطاؤں سے لغزش ہو لیکن سنو اس کو مردہ نہ کہو کیونکہ یہ کسی اور کی روح نکالے جانے والا نہیں ہے اس کی روح تو اس کا رب اپنا دیدار کرا کے نکال رہا ہے اللہ کہتا ہے وَلَا تَخُولُ لِمَنْ يُخْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُن یہ زندہ ہے حسین زندہ ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے میرا حسین زندہ ہے یہ میرا رب کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد ذرا غور کریں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ ابھی ہماری بات کہی قرآن کو یہاں تک قربلا اور حسین سے ریلیٹڈ تھا وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ اب آگیا نظامباد کے لوگوں کے لئے مولا کہہ رہا ہے نظامباد والو قرآن پڑھو اور سمجھو کہ میری حسین کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے میرا حسین کیسا زندہ ہے تم کو شعور نہیں ہے آپ کو ایک اور حدیث شریف سناتا ہوں جنت فی الوقت کیا ہے بتائیں لوگ گئے ہیں جنت میں درہ بولیں بھائی جنت خالی پڑھی ہوئے جنت میں کوئی نہیں گیا جنت میں کوئی گیا مگر میں کہتا ہوں حسین گئے ہیں ذرا زور سے بولو بھائی اور ذرا زور سے کیونکہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کو محشر کے بعد حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا جب تک جنت میں کوئی نہیں جائے گا نہ کوئی صدیخ جائے گا نہ کوئی صالح جائے گا نہ کوئی عابد جائے گا نہ کوئی متخی جائے گا نہ کوئی پرہزگار جائے گا نہ کوئی ولی جائے گا نہ کوئی عالم جائے گا نہ کوئی فازل جائے گا نہ کوئی انسان جنت میں جائے گا مگر پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ جس کو اپنے مذہب کے لئے اپنے آپ کے لئے اپنے دین کی اعلا کے لئے چن لیتا ہے جب وہ شہادت پا لیتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے اس کی روح نکالتا ہے اور جنت کے پرندوں کے پپوٹوں میں ان کے پیٹوں میں ان کی روح کو منتخل کرتا ہے اور ان کو جنت میں چھوڑ دیتا ہے ان کو جنت میں چھوڑ دیتا ہے یہ حسین علیہ السلام کی روح جنت میں ٹہل رہی ہے اسی لئے اللہ نے ڈیکلیئر کیا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ بعد میں جنت میں جائیں گے نہیں یہ جنت میں جا چکے ہیں شہیدوں کی روح پرندوں کے جنت میں جو پرندے ہوں گے ان کے پیٹوں میں منتخل کر کے جنت میں چھوڑی جائے گی حدیث پاک ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو غور کرنے والی بات ہے اللہ رب العزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور شہداء کربلا کی عظمتوں کو اس طریقے سے یہ قرآن شریف کے ذریعے بیان کر رہا ہے سمجھنے والوں کی ضرورت ہے سمجھنے والوں کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم ان پر کتنا بڑا مہربان ہے ان پر کتنی بڑی نوازشات اور انہمات کا معاملہ کیا ہوا ہے اب دیکھئے پیارے بزرگو اور دوستو چلتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت خربان جائیں میرے آقا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن لیں کہ حسین کو سمجھنا ہو تو حسین کے ماں باپ کو پہلے دیکھ لیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کان احب النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یا برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی صاحب زادی سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے تھے اپنی صاحب زادی سیدہ فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ساری کائنات کی عورتوں میں اللہ نے حضرت فاطمہ سے رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کیا پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيُن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ عَلِيُ الْمُرْتَضَى سے محبت فرماتے تھے حضرت علی سے رسول اللہ محبت کرتے اتنی کرتے اتنی کرتے کہ ہر انسان کی محبت پر رسول اللہ کے پاس علی کی محبت غالب تھی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے کہ ہر عورت کی محبت پر ازواج کی محبت پر دیگر بیٹیوں کی محبت پر سیدت النساء اہل الجنہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ کی محبت غالب تھی رسول اللہ اتنا پیار فرماتے تھے پھر ایک اور حدیث میں ہیں نبی کریم رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دخلت معا عمتی علی عائشت فسألت فرماتے ہیں حضرت جمیع بن عمیر تمیمی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر میں نے ان سے پوچھا فسألت میں نے اپنی خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا ایونا سکان احبہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کونسا شخص ہے حضور کی ذات کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے نوز باللہ جو لوگ جو ہے علی فاطمہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کے بارے میں برا کہتے ہیں تھوڑی تو شرم کرو حضرت عائشہ سے پوچھو ان کے بھتی بھانجے ان سے پوچھ رہے ہیں حضرت جومیع ان سے پوچھ رہے ہیں کہ خالہ جان کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ذات کون ہے حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ نے کہا قالت فرماتی فاطمہ حضور اس زمین پر سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت فرماتے ہیں حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ذات فاطمہ ترین ذات ہے سقیلہ من الرجال پھر وہ پوچھتے ہیں قالا جان مردوں میں کون ہے رسول اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو وہ کہتی ہے فاطمہ کے شوہر سے محبت فرماتے ہیں مولا کائنات علی المرتضی سے محبت فرماتے ہیں آج باشر پسند اناثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخام کو گیرانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض شیعتین خدا کا درجہ دیتے ہیں ارے بدبخت و خربان جاؤ اہل سنت کی خزمت پر میں ان سے کہہ رہا ہوں ارے آؤ ہماری خسمتوں پہ تم خربان ہو جاؤ نہ ہم تمہاری طرح خدا کا درجہ دینے والے ہیں نہ نکال کر ان کی سیادت کو کم کرنے والے ہیں بلکہ ہم تو وہ ہیں جو رسول محبت کرتے تھے ہم ویسے ہی محبت کرنے والے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور سب سے زیادہ جزان سے محبت کرتے وہ فاطمہ تھی اور مردوں جس نے سب سے زیادہ محبت کرتے وہ آپ کے شوہر محترم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو تھے پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک آپ سن لیں اس سے ایمان کو مضبوطی ملے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علی وآلہ ایک حدیث شریف سن لیں انسعید ابن خدور قال اشتکی علی الناس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی شکایت کی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں حضرت علی کی لوگوں نے شکایت کی ہوتے ہیں نا شر پسند تو ہمیشہ سے ہم او دالے تو بھی ٹینشن ہوتا ہے ہم سلام پڑے تو بھی جھگڑا ہوتا ہم فاتحہ پڑے تو بھی جھگڑا ہے میں تو سوچتا ہوں کب تک ہم ان سے لڑتے جھگڑتے رہے ایک دن یہ فاتحہ ان کے اوپر ہی پڑھ دیتے ہیں تاکہ خصائی ختم جھگڑا ہی نہ رہے فاتحہ خبول بھی ہو جائے گی سواب کا سواب بھی مل جائے گا عذاب بھی ٹل جائے گا تو پیارے بزرگ اور دوست عجیب و غریب لوگ ہیں ہمارے ہر عمل پر اعتراض اور یہ اعتراض چودہ سو سال سے چل رہا ہے کبھی ذاتِ علی پر رسالت تو کبھی ذاتِ مصطفیٰ پر اعتراض کبھی ذاتِ علی پر اعتراض کبھی ذاتِ حسین پر اعتراض ایک بدبختہ ہے تائی لگاتا ہے انگریزوں کا بیٹا امام حسین کو نوز بللہ سیاسیت کہتا ہے اور یزید کو جنت میں پہنچانے کو طلاع ہوا ہے اور دوسرا ہے کہ نوز بللہ حسین کی محبت میں اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے فاتحہ ہے ہی کام ختم کرنے کا نام نہیں کام شروع ہوتا ہے فاتحہ پر کام ختم ہوتا ہے فاتحہ پر تو پیارے بزرگو اور دوستو وہاں علی نے پڑی تھی یہاں ہم پڑ دیتے ہیں تاکہ خصہ ختم ہو جائے تو پیارے دوستو حضرت مولا کائنات کے بارے میں کسی نے کوئی شکایت کی تو میرے آخر رحمت العالمین کس خربان جائے فقام رسول اللہ حضور کھڑے ہو گئے اللہ 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 حضور کھڑے ہو گئے حمایت علی میں حضور کھڑے ہو گئے تائید علی میں حضور کھڑے ہو گئے علی کی محبت میں ارے دنیا والو ہم تو سلام نبی کی محبت میں پڑھتے ہیں مگر مصطفیٰ کو دیکھو آج علی کی محبت میں خدبہ پڑھ رہے ہے میرے آخہ صلی اللہ علی 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 جیسے اطلاع ہوئی کہ کسی نے علی کی شکایت کی سرکار کے دربار میں شکایت کی جیسے اس خوار سرکار نے سنی خام رسول اللہ صلی اللہ علی ہو گئے اور کیا خضور نے ہم کو خطاب فرمایا کہہ دو سبحان اللہ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ جلسہ کیوں کرتے یہ محرم کیوں یہ شربت کیوں یہ چھنگے کیوں یہ جلسہ کیوں یہ نقشبندی صاحب آئے کیوں بولنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے یہ بیٹنا سنت یہ بولنا سنت یہ خطبہ سنت یہ خطیب کا آنا سنت علی کی شان میں شکایت ہوئی رسول اللہ نے نہیں پوچھا علی کیا کیا کیے کیوں کیے کیسے کیے خدا کی خزم میرے مصطفیٰ نے نہیں پوچھا شکایت سنی اٹھ کر کھلے ہو گئے اور علی کی تعیید میں خطبہ دینے لگے سرکار میرے علی کی تعیید میں اور پھر خدبہ دینے کس سے صحابہ کی جماعت سے خدبہ دینے لگی پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا وہ ایسے کہہ رہے تھے ایوہ انداس اب یہ جلسے علی ہے خطیب محمد الرسول اللہ ہے سامعین بو اور اب میرے آخر ارشاد فرماتے ایوہ انداس اے لوگو لا تشکو علی علی پہ شک مت کرو علی پر اعتراض مت کرو علی کی شکایت مت کرو علی کے لئے بغز مت رکھو علی کے لئے گندہ ذہن مت رکھو علی کے خلاف زبانوں کو مت کھولو فو اللہ اللہ آپ میں خسم کھائیں تو خسم خسم ہو جاتی ہے کائنات کا بے عیب رسول خسم کھا رہا ہے حضور کہتے ہیں فو اللہ پس اللہ کی خسم انہو لَأَخْشَ فِي ذَاتِ اللَّهِ اَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی خسم اللہ کے راستے میں علی اللہ کی ذات کی خسم اللہ کے راستے میں علی سے بڑھ کر عزت والا کوئی اور نہیں ہے حضور کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں اللہ کے پاس علی سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں ہے اللہ اور شاید میرے آخا کو اس زمانے کے منافقین کو پتا تھا جو علی کی سیادت پر شک کریں گے علی کے سید ہونے پر اعتراض کریں گے اس لئے میرے آخا نے اس زمانے میں ان منافقوں سے خطاب فرمایا کہ اللہ کی راہ میں علی سے بڑھ کر عزمت والا کوئی نہیں ہے عزت والا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر درہ غور تو کرو میرے بھائی میں آج آپ کو وہ یادِ حسین وہ یادِ اہلِ بہت سنا رہا ہوں فضائل جو کبھی میرے مصطفیٰ نے سنایا تھا کبھی سیدہ فاطمت الزہرہ نے سنایا تھا کبھی عائشہ صدیقہ نے سنایا تھا کبھی خود مولاِ کائنات نے بیان کیا تھا میرے پیارے بھائی پھر اس کے بعد آپ اور آگے دیکھیں حضرت ام سلامہ یہ ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زوجہ ہے رسول اللہ کی جو صبح سے آخر میں وصال فرمائی خاندان رسول سے خاندان رسول سے صبح سے آخر میں پردہ فرمانے والی خاتون رسول اللہ کی زوجہ اور یہ وہی زوجہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا یومِ آشورہ دس محرم الحرام کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہے چہرے اقدس پر گرد ہے اور چھیٹے خون کے ہیں ڈاڑی شریف پوری لحی مبارک گرد گھبار سے بڑی ہوئی ہے جس میں